قیمت علم ہے کسی چیز کو اچھی جانتے ہوئے بری نظر سے اگر اس کو دیکھے تو وہ نظر بد ہے اور یہ حق ہے یعنی ایک ایک زیمپل دے دیجئے اللہ علیہ وسلم نے کہا یعنی نظر حق ہے بری نظر سے اس کو دیکھتے جس سے یہ چیز نظر لگ جاتی یعنی خواہج بھی کر دیں گے کاش میرے پاس یہ چیز ہو جیسے میں نے کوئی چیز دیکھا اور اس کو ایسی بری نظر سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں تو میری نظر کا اس پر اثر ہوتا بری نظر کا اس پر اثر ہوتا اور اس سے انسان کو بچنا چاہیے اور یہ دیکھئے کئی اس کی ایک مثالیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نظر حق ہے اور تقدیر سے آگے بڑھنے والی اگر کوئی چیز ہوتی تو نظر ہوتی جو تقدیر سے آگے بڑھ جاتی پھر ایک مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان اونٹ کو اگر نظر لگی تو اونٹ ہنڈی میں پہنچ جاتا اور انسان کو نظر لگی تو انسان قبر میں پہنچ جاتا تو کوئی بھی چیز اگر دیکھے کسی خوبصورت انسان کو دیکھے اور بری نظر سے اس کو دیکھے دل کے اندر کی خباست کا اظہار کرے تو اس کی خوبصورتی پر اس کا اثر ہوتا اور اس کی خوبصورتی ختم ہو سکتی کوئی صحت مند ہے وہ صحت مند انسان کو اگر یہ بری نظر سے دیکھے اس کی صحت متاثر ہو کر وہ بیمار ہو سکتا یہ شریعت نے بتایا ہے کہ نظر حق ہے اور نظر لگتی ہے اور اس کا علاج بھی بتایا گیا ہے شیخ یہ تو آپ نے نظر ابت کا بتایا ہے کئی دفعہ ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ ایک ماں کی نظر اپنے بچے کو لگ گئی ہے یا اپنے ہی چیز کو اپنی خود کی نظر لگ گئی ہے یا آپ کو بھی اپنی نظر لگ گئی ہے تو اس میں انسان اپنے آپ کو تو مطلب ایک بد نظر سے نہیں دیکھے گا لیکن اپنے آپ کو تعریف سے یا پھر اپنی خوشی سے دیکھے گا کہ میں اچھا لگ رہا ہوں یا میرا بچہ اس طریقے سے اچھے عامل کر رہا ہے لیکن اس پر نظر کا اثر ہوتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ بسا اخواد اپنی نظر اپنے گھر والوں پر بھی لگتی ہے تو اس کے لئے شریعت نے بتا دیا ہے جو بھی اچھی چیز آپ دیکھ رہے ہیں یہ جان لینا چاہیے یہ اللہ تعالی کی نعمت ہے یہ اللہ رب العالمین کی عطا کردہ ہے یہ اللہ کی رحمت ہے تو یہاں پر اللہ کی تعریف بیان کرنا ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اس کے بعد آپ اس چیز کا ذکر کیجئے یعنی دیکھیں اپنے آپ کو اگر انسان آئینے میں دیکھ رہا ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں بہت خوبصورت ہوں لیکن اس کو اپنے آپ کو یہ یاد دلانا چاہیے کہ میری کوئی طاقت نہیں میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہوں جو بنایا ہے اللہ ہی نے بنایا ہے اللہ نے بنایا ہے تو اللہ کی تعریف کرنا ہے اللہ کا ذکر کرنا ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ اس بندے کو نظر نہیں لگے گی جیسے کوئی چیز کو بھی دیکھتا ہے انسان دیکھ کر یہ سنچتا ہے کہ میری کمائی سے اس کو خریدا ہوں یا پھر یہ میرا آچیومنٹ ہے یہ ایسا نہیں ہے اللہ تعالی نے اس کو دیا ہے تو پھر ہم اپنے آپ کو ہمبل کر لیں گے اور اپنے آپ کو یہ یاد دلیں گے کہ ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ساری تعریفیں بس ذہن میں ایک چیز یہ ہونی چاہیے جو بھی چیز آپ کو مل رہی ہے یہ اللہ رب العالمين کے جانب سے ہے اللہ تعالی کی یہ عطا ایک نعمت ہے تو پہلے اللہ کی تعریف ہونی چاہیے آپ کوئی چیز بڑی محنت اور مشقص سے حاصل کریں یا اللہ کی توفیق سے آپ کو یہ ہو اللہ کی توفیق سے نہیں اگر اللہ آپ کو توفیق نہیں دیتا تو آپ اس کے پیچھے محنت نہیں کرتے اگر اللہ تعالی آپ کو عطا نہیں کرتا تو وہ چیز آپ کو نہیں ملتی تو یہاں پر اللہ تعالی کی تعریف کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا لازم ہے تب ہی ہم نظر سے بچ سکتے ہیں شیر اس کے علاج کے تعلق سے تھوڑا سا وضاحت کر دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے ماشاءاللہ لا خوتہ اللہ باللہ یہ پڑھ لینا اس سے انشاءاللہ نظر نے کسی کو لگ چکی ہو تو پھر وہ کیا کریں خران کریم کی آیتیں پڑھ کر دم کریں گے اور معوضتین ہیں سور فلق سور ناس پڑھ کر دم کریں گے اور سور فاتحہ شفا ہے پڑھ کر دم کریں گے انشاءاللہ اس کے ذریعے سے اور ایک چیز یہ ہے معلوم ہو جائے کہ فلان شخص نے نظر لگایا ہے معلوم اگر ہو جائے فلان شخص نے اگر نظر لگایا ہے تو اس کے جسم پر پانی بہائیں گے اور اس کو ایک برطن میں پکڑیں گے پانی کو اور وہ پانی لاکر جس کو نظر لگی اس کے جسم پر دالیں گے اس سے اس کی نظر چلے جائے گی اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک واقعہ ہے ایک صحابی پانی نہانے کے لیے اپنا کرتا ہوتا رہے تو کسی شخص نے کہا کہ اس کی پیٹ کی تعریف کر دی جیسے ہی وہ تعریف کی وہ شخص گرا بہوش ہو گیا تو اس کا بیٹا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا کہا کہ میرے باپ کو فلان فلان نظر لگا دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اس کی جسم پر پانی بہاؤ اور وہ پانی لاکر تمہارے باپ کے اوپر بہا دو نظر ختم ہو جائے گی اب اس دور میں یہ معلوم کرنا اور پھر جو نظر لگایا وہ اس کے لئے تیار ہونا بہت مشکل اور محال ہے مزید اختلافات کا اندیشہ ہے تو اس کے لئے شرعی طور پر جو چیزیں نظر سے بچنے کے لئے بتائی گئی ہیں ان کا پڑھ لینا کافی ہے یہ ایسی بہت ساری دعائیں ذکر کی گئی ہیں تو بسم اللہ ارخیق یہ ایسی بہت ساری دعائیں بتائی گئی ہیں یہ دعائیں پڑھ کر دم کریں انشاءاللہ اور اللہ کے ذات پر یقین کریں کہ اللہ تعالی نظر بس سے شفا دے دے گا تو دیکھا ناظرین آپ نے کہ کتنے بہترین طریقے سے اس ٹاپک پر شیخ نے اس کی وضاحت کی اور ہم کو بتایا کہ نظر کیا ہے نظر کیسے لگتی ہے اور اس کا علاج کیا ہے لگ جائے تو کیا کریں نہ لگنے کے لئے حتیات کیا کریں اور دیکھیں یہاں پر میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ سوشل میڈیا پر اپنی ساری لائف پوسٹ کر رہے ہیں کوئی اپنی نوکری کے بارے میں کر رہا ہے کوئی اپنی خوبصورتی کے بارے میں کر رہا ہے کوئی اپنی نعمتوں کا اظہار کر رہا ہے تو اس کے دیکھیں کیا نقصانات ہیں وہ بھی اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں یہ چیز لوگوں کو دعوت دینا ہے ان چیزوں کا اظہار کر کے لوگوں کو دعوت دینا ہے نظر بط کے لئے تو ان چیزوں سے احتیاط کرنا انسان کے لئے ضروری ہے جو نعمت آپ کو مل رہی ہے اس کا شکر اللہ کے سامنے ادا کیجئے اللہ کا شکر ادا کیجئے اللہ کے سامنے آ جائیے اور ایسے کام کیجئے جس سے اللہ اور راضی ہو جائے اور خوش ہو جائے اور مزید آپ کو نعمت دے آپ دنیا والوں کے سامنے ان چیزوں کو پھیلانا یا اس کی تشہیر کرنا یا بتانا اس سے آپ کو فیدہ کیا ہے آپ خود ایسی چیزوں کو ایسی بیماریوں کا دعوت دے رہے ہیں کہ آپ ہمیں نظر لگائیے یہ چیز ہم کو ملی ہے آپ کو نہیں ملی ہے ہماری کوشش سے حاصل بھی پھر یہی بات آتی ہے کہ انسان کو اپنے نظریات تبدیل کرنا ہے اور وہ کام نہیں کرنا ہے جس کا شریعت نے اجازت نہیں دیئے وہ کام کریں جو شریعت آپ کو بتا رہی ہے آپ اللہ کا ذکر کیجئے اللہ کی تعریف بیان کیجئے کیونکہ یہ چیزیں آپ کو دنیا والی نہیں دیئے یہ چیزیں جو آپ کو ملی ہیں اللہ رب العالمین کے پاس سے ملی ہیں تو اس اللہ کی تعریف بیان کیجئے انشاءاللہ یہ بہتر رہے گا اور یہ جس انداز سے آپ شوشل میڈیا وغیرہ پر تشیر کر رہے ہیں اس میں بڑا فخر آپ محسوس کریں آپ نہیں جانتے کہ اس کے پیچھے کیا چیز چھپی ہوئی ہے آپ غیب کا علم بھی نہیں جانتے ہو سکتا یہی چیز آپ کے ہلاکت کا باعث بن جائے تو اس سیشتین آپ کرنا بہت ضروری ہے جزاک اللہ خیر شیخ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی